بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارے انٹرویو پر نہیں آئے ہوئے ہیں ہم ان کا شکریادہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیافت آباد کے مسائل کو سمجھا تاکہ اربابر افتیار کا کماری آباد کرتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے پارکنگ کا ہے اور سنکورٹمنٹ کا اس کے یہ سیبریج کا نظام تباہ ہے جوہے وہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت سوپر کو پیشے جیسے ہیں تاکہ جوہے وہ حوالے سرابے کے اندر سفائی جو پھردان ہے وہ سرابہ وہ دور ہو سکتے ہیں اس مسئلے کے اندر یہاں بہت ایسے مسائل ہیں مثلا جیسے ہم نے پتھارے والوں کے خلاف ایک ایکشن لیا کیونکہ وہ منجوس اور چانگی کے ذیورات پر سونے کا پانی چڑھا کے اور بارہ کراس سونے کا کہہ کے بیٹھ رہے تھے پہلے ہم نے ان کو سمجھایا بتایا کہ یہ در کاموی کام ہے اور در کاموی جندا ہے اس سے بعد رہے انہوں نے ہماری اس بات کو نظر انداز کر دیا پھر ہم نے بینر ان کے خلاف مینڈروڈ پر لگایا جہاں کے وہ لوگ بیٹھے اور ہم نے ان کے کہا کہ اگر تم نے اس کی خلاف بردی کی تو قانون کے مطابق داروائی کی جائے گی بارہال وہ آگئی شچوپیل میں ہے اور وہ ہمارے خلاف جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کی ہمیں کوئی پارواہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہاں غیر قانون یہ جندا ہے پولیس انتدامیہ سے بٹھائیں گے کہ وہ اس کو فوری طور سے پند کرائیں اور ہماری مدد کریں آپ کو ہمارے پاس آئے ہم اس کی نشاندہ ہی کریں گے کہ کون لوگ یہ کام کریں گے اس کے بعد ہم آپ کو نظر نہیں آئیں گے آپ ہمارا ساتھ تو اس کے بعد ہم رشبت لیں گے آپ کے کام نہیں کریں گے ہم ٹھے کے لیں گے اس پر کرپشن کریں گے آج ساتھ کسی نے ادھر سے کھڑو کر قوم کو یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ تو ہم آسمان سے فتارے توڑ کر لائیں گے آپ کے لئے جو بھی مسئلہ ہے آپ کا کہتے ہیں حل کریں گے تو ستر سالوں میں سیاستدانوں کی ساری باتوں کو جمع کر کے اگر وہ پانچ فیصد بھی سچ ہو دیں تو آج ہمارے گلی مول لوگ کیسے حالات نہیں ہوتے تو پتہ یہ چلا کہ بھئی ادھر سے کھڑے ہو کر جہاں میں کھڑا ہوں وہاں سے تو کھڑے ہو کر لیڈروں نے جھوٹی بولا ہے جو ان کے وعدے اگر سارے پانچ فیصد بھی ٹھیک ہوتے تو ہمارے آج کراچی جیسا شہر جو کہ پاکستان کو ستر فیصد کما کر دینے والا شہر ہے یہ کچھ گاؤں کو زیاد نہیں ہے یہ پاکستان کا ریوینیو انجین ہے سب لیاقت آباد کے مارکیٹ کی ٹیکس اتنے ہیں کہ پورے لہور سے زیادہ ہے پورے لہور سے لیاقت آباد مارکیٹ کراچی کا چنہ ٹیکس دیتا ہے کہ پورے لہور سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے تو یہ وہ شہر ہے لیکن آج اس شہر میں پینے کا پانی گھر میں آنی رہا اور دیوریس کا پانی گھر سے باہر جانی رہا ہے دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ابھی ہم گڑر لائنوں سے ہی باہر نہیں آئے ابھی دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ابھی پاکستان کے سب سے زیادہ کمانے والے شہروں میں ابھی وہ گڑر کے ڈھکچن سہی نہیں ہوئے یہ حال ہے ہمیں لگتا تو ہے کہ کوئی ایسی مزار کی بات ہو لی لیکن یہ مزار نہیں ہے یہ ریالٹی ہے آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ہمارا کشنہ نہیں اٹھ رہا آج اس شہر میں کوئی سرکاری سکول کے تعلیم کا نظام نہیں رہ گیا میں اسی تعمیر نو سے پڑھا ہوں یہ تعمیر نو چار نمبر بھی اس کو فیلا سکول کہتے ہیں سرکاری میں اس تعمیر نو سے میرا میٹرک ہے میں اپنے زمانے میں اس تعمیر نو سے میٹرک کرنے کے بعد کون سری دنیا کا ملک ہے جہاں پر جا کر میں نے ایسے آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھے ڈال کر بات نہیں کی ایسی تعلیم تھی مجھے کبھی سٹیٹ دپارٹمنٹ یہاں پر ریچرڈ باؤچر اور نیگرو پونٹے ایم ایز تھا کی سیکرٹری آب ایز اینی کی سرک پہلی کی روزگاری کی کوئی سے پریشان ہے اور اس طرح کون گول لینے آئے گا اگر ریٹس بڑے کے سکم ہوتے ہیں اگر ریٹس بڑے کے ساتھ کمیتا را پا مارکنی